یہ تصور درست نہیں ہے کہ آپ نماز کے تارک ہو جائیں حلال و حرام کے تارک ہو جائیں اللہ اللہ کے رسول کے دیئے ہوئے عقام اخلاق اور عذاب تر کر دیں پشت پیچھے لوگوں کی بڑائیاں بیان کریں لوگوں کی حق تلفی کریں ظلم کریں بیوی بچوں کے ساتھ دوستوں اور عیزہ اقارف کے ساتھ قطع ریمی کریں یہ سب کچھ کرتے رہیں اور سمجھے چونکہ میں نے ملاد شریف کبھی ترک نہیں کیا پوری زندگی میں تو جنت میرے لئے ریجسٹر ہو گئی ہے ایسا کوئی دین کا تصور نہیں ہے سارے گناہ کریں اللہ رسول بھی نافرمانی کریں اور سمجھے کہ گیارویں شریف پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑی لہذا جنت آپ کے نام لکھ دی گئی ہے میں نے زندگی میں ایسا کوئی حکم شریعت نہیں پڑا اللہ رسول کا فرمان یا حضور سیدنا خوص و رعظم کا فرمان یا اولیاء و صالحین میں سے کسی کا فرمان میں نے نہیں پڑا یہ سب دھوکہ دیئی ہے یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے لوگ دین کے راستے سے ہٹ چکے ہیں لوگ قرآن و سنت سے دور ہو چکے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہ دو نمبر وائس دو نمبر مولویوں کا قصور ہے جنہوں نے لوگوں کو من گڑھتے کس سے کہانیاں سنا سنا کر قرآن و سنت سے دور کر دیا ہے لوگ عبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قرآن و سنت سے دور ہیں اپنی بہنوں کا حق کھائے ہوئے ہیں بھائیوں کا حق کھائے ہوئے ہیں اور لوگ عبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ دو نمبر مولویوں نے ان کو سبز باغ دکھائے ہیں بس تم ملاد کر لو تم گیاروی کر لو عرص منا لو تمہارے بخشش ہو گئی اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان دو نمبر مولویوں کا ہے دو نمبر وائزوں کا ہے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور ان دو نمبر پیروں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم ہمارے آستانے پر آگئے تمہاری نسبت ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے بس تم جنتی ہو گئے ہو آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اکثر لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں پیر نماز نہیں پڑھتے تو مرید کیسے نماز پڑھیں گے چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رویت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کسی شخص کے اور اس کے کفر اور شر کے درمیان فارق صرف نماز کو ترک کرنا ہے معلوم ہو گیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ شر کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اسی طرح مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عثمان بن عب العاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے اب ایسے شخص کے متعلق آئیمہ عربہ امام بہنیفہ امام مالک امام شافع امام احمد بن حنبل ان کا فتوہ دیکھئے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق آئیمہ عربہ کا فتوہ سنیے چنانچہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا وہ واجب القتل ہے اور اسی طرح امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس شخص کو حدن قتل کر دیا جائے گا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس شخص کو قید کر لیا جائے گا جب تک وہ توبہ طائب نہ ہو اور نماز شروع نہ کر دے اس وقت تک ایسے شخص کو قید سے رہائی نہ دی جائے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہے نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگرچہ اس کے گھار کے اوپر جھنڈا بھی لگا ہوا کیوں نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھتا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ بیان جاری کیا ہے کہ جو شخص تارک نماز ہے اور کتاریمی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے غیبتیں کرتا ہے حق تلفیاں کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ شخص دھوکے میں ہے